بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیز نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمس پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا آپ جانتے ہیں جی ناظرین بہت کچھ جاننے کے لیے جو آپ نہیں جانتے اس پر بات کریں گے اور وہ سب جانیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس میں ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے پروفیسر محمد اکیل صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل تیز نیوز کو سب بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جی ناظرین اپنے پروگرام کی جانب پڑھتے ہیں اکیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو صحیح طریقہ جو سٹار نکالنے کا ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے کس طریقے سے ہم اپنا سٹار جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جی شکریہ شمس بیرزادہ میں امید کرتا ہوں جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سب خید و آفریت سے ہوں گے اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سٹار دیکھنے کا اصل طریقہ کیا ہے جی پیدائش ہوگی اس کو برج حمل کمسیڈر کیا جائے گا اس کا برج حمل ہوگا ایریز ہوگا اس کے بعد اکیس مارچ اکیس اپریل کے درمیان برج حمل اکیس اپریل سے اکیس مائی کے درمیان جو پیدائش ہوگی اس کا برج سور ہوگا اکیس مائی سے اکیس جون کے درمیان جو پیدائش ہوگی اس کا سٹار برج چوزہ ہوگا جمعنائی ہوگا یہ تو ہو گیا اس کا شمسی ذائچہ سانچارٹ لیکن اصل جو ذائچہ ہوتا ہے وہ انسان کا جس وقت وہ پیدا ہوا ہے اس وقت کون سا برج چال رہا تھا ضروری نہیں کہ وہ اس وقت برد کریں ایک کس مارچ سے اپریل کے درمیان اگر کسی کی برد ہوئی ہے تو اس کا برد چارٹ بھی برج حمل ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ کون سے بارہ برج گردش کر رہے ہیں شمسی ذائچہ برج حمل ہی رہے گا ایک کس مارچ سے اپریل کے درمیان برج ایریزی ہوگا لیکن برد چارٹ ڈیفرنٹ ہوگا اور وہی برد چارٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے برد چارٹ میں ہی انسان کے سٹارٹ دیکھے جاتے ہیں کہ نو سیارگان کس کس کنڈیشن میں موجود ہیں آیا کہ ان میں سٹارٹ کوئی حالت اروج میں پڑھا ہے یا کوئی وبال میں پڑھا ہے حبوت میں پڑھا ہے شرف میں پڑھا ہے اسی سے پھر انسان کی شخصیت انسان کی ساری باتیں جو ذائچہ سے منصوب ہوتی ہیں وہ ٹکلیئر کی جا سکتے ہیں انسان کو بڑی آسانی سے پتہ چل سکتا ہے اب آج کل جو اکثر میں دیکھتا ہوں اپنے عزیزو کارب کو اور یہ میکزین پہ پڑھتے ہیں نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں اپنے سٹارٹ کے بارے میں انٹرنیٹ کا دور ہے کافی آسٹولوجرز حضرات یوٹیوب پہ اپنا پروگرام ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں میں نے میرا بھی اتفاق ہوا دیکھنے کا اب جیسے یہ دوزار بیس چال رہے ہیں سپٹیمبر سے سبببر تک چار ماہ رہ گئے ہیں یہ سال قتم ہونے میں تو وہ ہر منت کی ہر ویک کی ڈیلی بیس پہ بھی پڑھتے ہیں بارہ برج کی جو ہر پروگرام دیکھیں جی کہ بارہ برج آئیم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کم از کم نہ میرے ناظرین کو ایک حقیقت بات تو بتائیں کہ اصل چیز ہوتی برچ چارٹ برچ چارٹ کے بغیر تو یہ تو آپ کی پرڈکشن ہی غلط ہو جائے گی کرنے والی تو میری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اول اور آخر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اگر یہ علم ہے اسٹرولوجس کا علم ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے بتائیں اس کو غلط کیوں گائیڈ کرتے ہیں آپ لو آپ بتائیں کہ پیدائش کے وقت جو سیارگان موجود پڑے تھے کیا آیا ان کا آگے آنے والی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے اب جیسے یہ اب دوہزار بیس کے یہ ہے سال چل رہا ہے اس میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ یہ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کا سیارہ یہاں پڑا ہے یہ اچھا پھل دے گا یہ برا پھل دے گا کئیوں کا سٹار وہ کہتے ہیں جی اچھا پڑا ہوا ہے لیکن وہ اچھا پھل نہیں دیتا دیکھنا پڑے گا کہ برس چارٹ میں سیارگان کس پوزیشن میں موجود تھے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا میرے ناظرین کو مارے ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا برس چارٹ کونسا ہے اور ان کے برس چارٹ میں سیارگان کس کس پوزیشن میں موجود تھے اگر کوئی سیارہ نہیں ٹھیک پڑا تو اس کا حل دکھا لیں اس بات کے اس غیرز کی منصوبات سے احتیاط کریں جی شمس جی بہت شکریہ اکیل صاحب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے جی پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والگوم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں بلاہ فرید بات کر رہا ہوں پتوکی سے جی کیا کرنا چاہیں گے میں آپ کا پروگرام سن رہا سر بہت اچھا جا رہا ہے جی جی بتائیے سر میری دیٹ آؤ پرت ہے پچھتی آگاست انیس سن چانوے اور ٹائم سا سر تین بجے کا تبہر کا سر جی اور شہر کون سا ہے سر پتوکی پتوکی جی اور سر میرے ایک اور سوال ہے سر جو میں پوچھوے چاہ رہا تھا کہ میری نیچ منت شادی کی ڈیٹ پکس ہونے جا رہی ہے تو یہ بھی ذرا پلیز اگر میرے بانی کر کے بتا دیں کہ نیکٹ منت جو ہے وہ میرے لیے کہتا ہوگا سر شادی کے لیے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جناب جی اکیل صاحب جی بتائیے گا کہ ان کا سٹار کیا ہے اور شادی کے حوالے سے جیسے انہوں نے پوچھا کہ ان کو نیکٹ منت جو ہے شادی کر لینے چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے جی پچیس اگرس انیس سو پچانوے برچ چارٹ برج کوس دو پہر تین بجے کین جی پیدائش ہے غلام طریق صاحب کی تو پیدائش کے وقت بھی سیارگان برچ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود تھے انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا ہے ساتھوں گھر شادی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ساتھوں گھر کا مالت سیارہ اطارت دسوں گھر میں موجود تھا پیدائش کے وقت برچ چارٹ جو کہ اچھی پوزیشن میں موجود تھا اور حالت روج میں تھا اور اطارت سیارہ بہت اطارت سیارہ ہے مرکری جس کو بوچھ سنبلہ میں شرف بھی ہوتا ہے اور اپنا گھرہ اور روج بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور شمسی ذائچہ ان کا بوچھ سنبلہ ورگو شمسی ذائچہ کے صاحب سے یہ اپنی یعنی کہ شادی کی لیٹ یا شادی کے بارے میں پرٹیکشن بغیرہ نہیں کر سکتے نہ ہی اس پر کوئی خاصی امیت ہوتی ہے سنچارٹ میں برچ چارٹ جب آپ کے پاس ہے تو آپ اسے شادی کے بارے میں شادی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اور کمری ذائچہ ان کا بوچھ سرطان ہے جو کہ اس وقت زہل جو انساء ہے ساتھویں گھر میں مجود ہے ساتھویں گھر میں جب زہل سیارہ مجود ہوتا ہے ساتھویں گھر اتری شادی کے تو شادی کے ان کے اثرات پیدا ہو چکے ہیں تو لیکن میں ان کو ایک بات کرنا چاہوں گا غلام فرید صاحب کو کہ زہل سیارہ دوزار بیس میں یارہ مئی سے اٹھائیس سیپٹمبر تک ریورس بکری الڈا چلے گئے تو انتیس سیپٹمبر تک ان کو چاہیے کہ ابھی اپنی شادی کی کوئی ڈیٹ فکس نہ کریں انتیس سیپٹمبر کے بعد یہ شادی کی کوئی بھی ڈیٹ رکھ سکتے ہیں سیارہ کمر کی پوزیشن پر چارٹ میں ٹیک سیارگان ان کے بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو کہ ان کے ساتھویں اور دسویں گھر کا مالک ہے تو شادی کے ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے سیارگان موجود ہیں برس چارٹ میں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں جی یہاں پہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مرسات لائن پر کون موجود ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی سر میں نورین بات کر رہی ہوں ملتان سے جی کیا کرنا چاہیے سر میں اپنی سٹیڈی کے بارے میں بجھنا چاہتی ہوں کہ جو میں سٹیڈی کر رہی ہوں پہاں فیچر میں مریض کے کچھ فائدہ بھی ہوگا کچھ لا عمل آئے گا بھی کہ نہیں اچھا آپ سب سے پہلے اپنی ڈیٹ آف برد بتائیں جی اٹھارہ ساتھ دو جار ایک اور کس شہر میں پیدا ہوئی ہیں کوئی ٹائم کا پتہ ہے خلوات میں تقریبا درام کو دس بجھے گا ٹائم دس بجھے گا ٹائم یہ نورین ہمارے ساتھ لائم پر موجود تھی پروفیسر صاحب بتائیے گا کہ ان کا کیا سٹار بنتا ہے اور ان کا سٹار کیا کہتا ہے جی شبیہ شمس پیرزادہ اٹھارہ جولائی دوزار ایک شمسی ذائچہ سن چارٹ ان کا برسرطان ہے وہی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہو گا کہ سن چارٹ برسرطان ہو گیا لیکن اب آپ نے برسرطان سے ریلیٹڈ ذائچہ نہیں دیکھنا اپنا سٹار نہیں پڑنا آپ اس کا برسرط دیکھیں کیونکہ آپ پر اس کا ٹائم ہے وہ ہے برسنبلہ لگن کا مالک اتارت تسویں گھر میں موجود تھا جدائش کے وقت اور جبکہ نورین نے تعلیم کے لئے پوچھا ہے آلہ تعلیم کے لئے تو اس کے لئے نومہ گھر کا دیکھا جاتا ہے نومہ گھر آلہ تعلیم کا ہوتا ہے آلہ تعلیم کا سیارہ زہرہ برسرطان چارٹ میں پیدائش کے وقت اپنے گھر حالتِ اروج میں موجود تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آلہ تعلیم حاصل کریں گی اور زہرہ سیارے کے ساتھ ساتھ زہل اور کمر سیارہ بھی موجود ہے یعنی کہ سیارگان کا اجتماع ہوا ہو اور زخل سیارہ ویسے بھی میں اپنے پیشلے کئی پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھی برچ چارٹ پیدائشی ذائچے میں زخل سیارہ اگر نومہ گھر میں موجود ہو تو وہ برونے ملک سفر کرتا ہے آلہ تعلیم کے لئے بھی جا سکتا ہے سیٹل بھی ہو سکتا ہے فیملی امیگریشن بھی ہو سکتی ہے زخل سیارے کی یہ خاصیت اگر زخل سیارہ نومہ گھر میں پھنٹا چار رہا ہو وکری ہو یا غروب ہو تو پھر انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن زیادہ تر ناکام ہو جاتا ہے تو نومہ گھر سے منصوب زہرہ زخل اور کمر تینوں سیارکان وہ نومہ گھر میں موجود تھے انشاءاللہ یہ آلہ تعلیم حاصل کریں گی اور بلکہ ہو سکتا ہے یہ سیٹلڈ بھی ہو جائے میں اپنے ملک میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کمری زائچہ ان کا برچ سور ہے کمر شرف میں موجود تھا اس وقت حالت شرف میں تھا نومہ گھر موجود تھا تو کمری زائچہ کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو آج کل دوزار بیس میں جو ان کے سیارکان کی پوزیشن ہے زوہل سیارہ ان کے نومہ گھر موجود ہے ان کو چاہیے کہ صرف 29 ستمبر کے بعد یہ ستمبر اگلا مینہ دو مینے بعد ستمبر کا مینہ ہے ستمبر میں یہ 29 ستمبر کے بعد یہ اپنا ملک کے لئے اپلائی کریں تو انشاءاللہ اللہ انہیں کامیاب کرے گا اور یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گی انشاءاللہ اور یہ تو تھا نورین کا ذائچہ میں اب اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ تعلیم کے لئے کسی نے بھی جاننا ہے وہ اپنے ذائچہ میں برت چارٹ شمسی ذائچہ نہیں جیسے ان کی ڈیڑھو برسی 18 جولائی تو یہ سرطان بنتا ہے 18 جولائی تو یہ اپنے شمسی ذائچہ میں دیکھنے لگ جائیں کہ ان کی نوہا گھر کونسا ہے اس میں سٹارز کی پوزیشن دیکھیں نہیں انہوں نے اپنی برت چارٹ میں دیکھنی یہ پوزیشن کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی جس میں برونے ملک کا خانہ دیکھنا ہو کہ میں آیا کہ برونے ملک جانے میں کامیاب ہوں گا آلہ تعلیم میں کامیاب ہوں گا تو وہ اپنا نوہا گھر دیکھیں کہ نوہے گھر کا مالک سیارہ سیارہ کہاں مجود تھا دیورنگ برت چارٹ جب پیدائیش ہوئی تھی اس وقت اور اگر ناظرین میں سے کسی کو اپنے ٹائم نہیں بات ہوتا کہ اس ٹائم پیدا ہوئے ہیں تو وہ اپنا 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 کمری ذائچہ دیکھیں کمری ذائچہ سے بھی نوہے گھر کی پرڈکشن کی جا سکتی ہے لیکن کرنے والے میرے رب کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن ذائچے کے حساب سے بھی میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو آسان تر لینگویج میں بتا سکوں آسان برطبی میں بیان کر سکوں تاکہ انہیں سمجھ لگے اور ہر پروگرام میں کاؤس کے بعد میں یہ بھی چھوٹی بات بتاتا روں گا کہ ذائچہ میں مجھول بارہ گروں میں کون سا گھر کس کس گھر سے منصوب ہے اور ان کے کیا کیا اثرات جی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہ بنیادی چیز جو ہے وہ سٹار ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سٹار صحیح پڑ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے ہیں جی ناظرین مزید معلومات کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اور اس پر کال کر سکتے ہیں ہمیں سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکل کو ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام آپ تک پہنچ سکے جی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگیبان موسیقی